دیکھیں اکشہ جی یہ تو مجھے یاد ہے کہ اکلیش یادو جی نے دوہزار بارہ کے چناؤ کے دوران کیمپین میں یہ کہا تھا کہ بھئی سام کی دواز بہت مہنگی ہے جب ہماری سرکار آئے گی تو سستی ہوگی چار سال لوگ انتظار کرتے رہے لیکن سستی نہیں ہوئی اب جب چناؤ کا سمیں آیا ہے تو وہ سستی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نڑنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں چناؤ اور یوت کو جوڑنے کا ارادہ ہے کیونکہ اگر چناؤ وعدہ ہوتا تو یہ دوہزار بارہ میں جب سرکار بنی تب ہی ہو گئی ہوتی ہے